یہ دیکھو کس طرح کمرہ پھیلایا ہوا ہے طریقہ ہے ہی نہیں نا ارے واہ رخصتی سے پہلے ہی میری خدمت کرنا شروع کرنے بیوی ہوتا ہے ایسا ہی بیوی نہیں محبت محبت ہو تو ایسا ہی شادی کے بعد بھی ہی سب کچھ کرنا ہے تو میں نے سوچا پہلے سے ہی کرلے بہت پھیلا کے رکھتے ہیں سمیٹ سمیٹ کے تھک گئی ہوں مجھے تو سمیٹ لیا شادی سے پہلے اس سب کی اجازت نہیں ہے بیوی ہوتا میری اترانے کے ضرورت نہیں ہے ابھی اپنے کمرے سے آپ کے کمرے کا سفر تہہ نہیں کیا ہے سمجھ گیا آئیما ہم تم خوش تو ہو نا نہیں خوش ہوں تب ہی تو خدمتیں کہہ رہی ہوں آپ سے نہیں آئیما تم سب کی خدمت کرتی ہو تمہاری عادت ہے ہاں سب خوش ہو جاتے ہیں اور کیا جاتے ہیں کسی کی خدمت کرتے ہوئے آئیما تم بہت اچھی ہو اچھی میں نہیں ہوں اچھے آپ ہیں اس لئے آپ کو میں اچھی لگتی ہوں نسیب آپ آجا رہے ہیں نہیں اپنی زندگی سے بھلا کوئی دور جا سکتا ہے کیا میں نے اپنے ٹرانسفر کے لئے اپلائے کر دیا ہے آئیما اب میرے دل تم سے دور رہنا نہیں چاہتا مطلب آپ یہیں رہیں گے سچ سچ نہیں بیلکل سچ آنے لاؤ میں تمہاری ہیلپ کر دوں شرسل اٹھو فیصل پھر سے وہی حرکتیں شروع کر دی تم نے اٹھو کیا کر رہی آپ یہاں جائے یہاں سے بگو مت تم اتنیس دیر میں تم نے اتنا زیادہ زہر اپنے میدے میں انڈیل دیا اور انڈیل لیتا اگر ختم نہیں ہوتا تو اور انڈیل لیتا پیسے دے مجھے کام ہے مجھے اس کی حقیقت جان لینے کے بعد مجنو کی قبر پر لات مارے تم بھائی عجیب محبت ہے تمہاری محبت تو محبت نہیں زدہ میری بھول جاؤ سے بھوش میں آجاؤ اب کہانی ختم ہو چکی ہے اب وہ گناہوں کے دلدل میں پھچ چکی ہے اگر وہ گناہگار ہے تو ہو میں بھی کون سا پاکیس ہوں اگر میرے کارناہ میں سننی ہے نا آپ نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگائیں گی بس کر دو بس کر دو اپنی لیمٹ میں راؤ میں تمہاری ساری حقیقت نا کامال کو جا کے بتاؤں گی پھر وہ تمہیں ٹھیک کریں گے اور اگر انہوں نے تمہیں ہاتھ سے پکڑ کے گھر سے نکالا تو نہیں رکھوں گی انہیں آپ نے جو کرنا ہے کریں اور میں نے جو کرنا ہے میں وہ کروں گا فیصل خوش میں آؤ چاہیں یہاں سے پیسے دے کر جائیے گا مجھے بہت ضروری کام ہے مجھے سمجھاؤ اسے اس کا نکاح ہو گیا ہے اب وہ بچی کا نام اپنی زبان پر نہ لائے بچی بچی ہے وہ پوری شاتر عورت ہے وہ سلمہ تم سے ایک بچے کی تربیت تو ہو نہیں سکتی اور دوسروں پر اردام تراشی کرتی ہو تم تو آپ نے کونسا دھیان دیا فیصل پر اس کی تربیت کرنے میں کونسا کردار ادا کیا ساری عمر تو اپنی بزنس کرنے میں گزار دی گھر کی طرف تو اپنے نظر تک نہیں ڈالی کس کے لیے کیا میں نے تمہارے لیے تمہارے بیٹے کے لیے اپنے لیے کچھ نہیں کیا میں نے لیکن تم نے کیا کیا اس کو پیسے کا عدی بنا دیا اسکول جاتا ہوئے اسے ہزاروں روپے تم نے دیئے تو تو آپ نے توجود ہی فیصل کے اوپر ہمیشہ ڈان ڈپٹ دیا کرتے تھے کبھی پیار سے سمجھانے کی کوشش کیا اپنے اسے جو بچہ ایک دفعہ بگڑ جائے نا پھر دوبارہ وہ بڑی مشکل سے رائے راست پر آتا ہے اور دوسروں پر ازام تراشی سے پہلے اپنے بیٹے کی فکر کرو ایسا نہ ہو کہ زندگی بات پچھتاتی رہو میرے خدایہ مجھ تو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا کہ میں اسے کس طرح سمجھاؤں وہ تو کوئی بات سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے دیوانہ ہو چکا ہے کمال کمال ہم فیصل کی شادی کیوں نہ کر دیں کسی کی زندگی برباد کرنے سے پہلے اپنے بیٹے کی تربیت کرو یا میرے خدایہ کیا کروں میں دونوں باپ بیٹے کے درمیان میں پسکے رہ گئی ہوں کوئی بھی سمجھنے کو تیار نہیں ہے ارے بیٹھو تو دیکھو حیاز نے جو فیصلہ کیا تمہیں برا تو بات لگا ہوگا ہے نا بیٹا تب بھی تو میں یہاں آگئی میں نے سوچا کہ اکیلے میں تم سے بات کروں تمہارے دل کی بات لوں پریشان ہو نا تم میری خوشیتہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا خالہ ویسے بھی آسن کے پاس جو بھی ہے ان کے والدین کا دیا ہوگا ہے پھر وہ جسے چاہیں دیں جسے چاہیں نہ دیں میرا کیا میں تو ویسے بھی اپنے میکے سے جہیز ملے کے کچھ نہیں آئی تھی جو مجھے افسوس ہو ہاں وہ جو سب ٹھیک ہے لیکن تمہیں برا تو بات لگا ہوگا ہے نا نہیں خالہ مجھے تو ایسے بھی اپنے لئے اب کچھ نہیں چاہیے ٹھیک ہے بھے سب ٹھیک ہے لیکن ایاز کو بھی نا انصاف کرنا چاہیے تھا بھلا یہ کیا بات ہوئی آسن کا سب کچھ جو تھا نا وہ ایاز کو اس کی زمانت کے لئے دے دیا اور جو باقی بچ رہا ہے نا وہ بھی ایاز ہی کو دے رہے ہیں نہیں خالہ آپ ان معاملات میں نائی پڑھیں تو بہتر پاپا جو چاہیں کرے ہاں بھئی مجھے کیا لگے مجھے ان معاملات سے کیا لینا دینا میں تو ویسے بھی اپنے گھر ہی جا رہی تھی وہ تو زبردستی مجھے فیاض نے روک لیا اب انسان اگر ایک گھر میں رہتا ہے تو اتنا تو بول ہی پڑتا ہے نا کوئی فائدہ نہیں ہے خالہ ویسے بھی بات آسن کی پاپا کی اور آسن کی بھائیوں کی ہے اور میں اب ان معاملات میں کچھ نہیں بولنا چاہتی بہتر ہوگا کہ آپ بھی کچھ من پولیں ہاں ہاں مجھے بھی کیا ضرورت ہے میں کود نہیں بولتی بھائی اچھا ٹھیک ہے بیٹا میں پھر جاتی خالہ وہ آئی امہ کو بول دیجے گا کہ میری لیے جوس لے کیا ہے مجھے اپنی میڈیسن لینی ہے وقت ہوگے ٹھیک ہے بیٹا ابھی ابھی بچھ بات کریں خدا کے لیے فضولیات چھوڑو پہاڑ نکل کے دیکھو کہ اس گھر میں کونسی سیاست کھیلی جا رہی ہے سب پہ نظریں میری ایک ایک کنوٹ کر رہا ہوں بھائی شیراس تم لٹ گئے اے برباد ہو گئی بھی نا تم بھی ایسا کیا ہو گیا امی جانے ان دونوں بہنوں نے کیا جادو چلا دیا ہے فیاس پہ کہ بس انہی کی باتیں مانتے ہیں انہی کے گنگاتے جا رہے آپ جانتی تو ہیں آئیما نے کیا جادو چلایا ارے بھائی آئیما کی شادی بہت دھوم دھام سے ہو رہی ہے مائیوں مہندی بارات سب کچھ ہو رہا ہے ارے اس سے بڑھ کے فیاس جو ہے نا وہ آیاست کو اس کا حصہ دے رہے ہیں کیا لیکن کھوٹ نے تو ابھی تک پاپا کو مانا کر کے رکھا ہوا ہے ارے بھائی فیاس کے پاس جو کچھ بھی ہے نا وہ تو اسی کو مل رہا ہے اور تو اور شکیلہ کا جو حصہ تھا نا وہ بھی آیاست ہی کو دے رہے ہیں صرف آیاست کو دے رہے ہیں اس کا حصہ اور ہم ہم کہاں گئے ہمیں نہیں ملے گا ہمیں کیا بتا بھائی جب عدانت کا فیصلہ آئے گا تب دیکھی جائے گی اچھا تو یہ صلاح دے رہے ہیں میری فرما مرداری گا میں بھی جا کے بات کرتا ہوں شیراس پلیز یہ مناسب وقت نہیں ہے پاپا سے بات کرنے کا تاکہ سب کچھ آیاست بھائی کی نام ہو جائے امی اور پاپا نے ساری زندگی سے با آسم بھائی اور آیاست بھائی کا سوچا ہے ہم دونوں میں اور علی بلکل سوتے لے رہے ہمیشہ امی آپ روکے نا شیراس کو ارے جانے دو نا ویسے بڑی ہی بے وکوف ہو تم اوہ لڑکی اپنی فکر کرو وہ دونوں بہنیں مل کے نا تمہیں گھر سے باہر نکال دیں گی اس لیے تم تو اب اللہ اللہ ہی کرو تمہارا راجنا اب تمام ہوا امی ٹھیک کیا رہی ہوں بے وکوف لڑکی موسیقی